سبق نمبر سترہ اللہ آت کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں مقصد نزول قرآن اللہ تعالی نے قرآن مجید کو کیوں نازل فرمایا گرامر کے اندر مزید کچھ فعل عمر کے الفاظ ہم سیکھیں گے اور نکاتِ تعلیم کے اندر آج ہم کوئی نئے چیز دیکھتے ہیں چودونہ الفاظ ہیں جو کہ تقریباً ایک ہزار چالیس مرتبہ قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں سبق ہے سورہ ساتھ کی آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا ہے یہ کتاب ہم نے آپ کے طرف نازل کی ہے برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور نصیحت حاصل کریں اقل والے سورہ ساتھ سر ساتھ کہلیں پہلے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید کا مقام بیان کی ہے قرآن مجید کیسی کتاب ہے اس کے بارے بتایا ہے یا قرآن مجید کی خوبی بیان کیا ہے اللہ تعالی نے اور وہ کیا ہے کمال کیا ہے قرآن مجید کا یہ کیسی کتاب ہے برکت والی ہے لیکن دوسری حصے میں اللہ تعالی نے اس کے نزول کا مقصد بتایا ہے پہلے میں اس قرآن مجید کے متعلق بتایا ہے کیسی کتاب ہے اور اس کتاب سے آپ نے اس پر کرنا کیا ہے وہ پھر اسے اگلے حصے میں بتایا ہے اب ہم آتے ہیں ایک ایک لفظ کو سیکھتے ہیں کتاب ان یہ کتاب اور اس کے جمع ہے کتب کتاب کتب اب انزلنا اب ہو کو علیہ دا کر لیں صرف انزلنا ہم نے اتارا اور ہو اس کو یہاں پہ ہو سے مراد کیا ہے کتاب ہوں سے مراد کیا ہے اصل میں کتاب تو کتاب کو ہم اردو میں تو معنیس کہتے ہیں لیکن عربی میں مذکر ہے انزلنا ہوں اب یہاں پہ ہاں ہونے چاہیے نا اگر معنیس ہے تو انزلنا ہا اس کو اتارا لیکن انزلنا ہوں اس کو اتارا یعنی کتاب کو الیکہ آپ کی طرف کیسے ہوگا اس کا اشارہ الیکہ آپ کی طرف مبارکن برکت والی ہے اور یہ مبارک ہم مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں جیسے خوشی کے موقع پر عید مبارک خوشی کے لیے شادی مبارک اور بہت ساری ایوینٹس پر اور وہیں بھی یہ مبارک ہم ایک اور معنی میں استعمال کرتے ہیں برکت کے لیے اللہ آپ کے اولاد میں برکت دے اللہ آپ کے مال میں برکت دے مطلب وہ مال آپ کا زیادہ ہو اولاد آپ کی بڑھتی رہے پھیلتی پھولتی نسلوں تک باقی رہے چلتی رہے یہ دو معنی ہیں اب اس آیت سے سبق دیکھ لیجئے یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کو جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور برکت کے معنی ہیں نعمت کا ملنا پہلی بات اور قائم رہنا نعمت کا ملنا قائم رہنا بڑھتے رہنا یعنی اور زیادہ ہوتے رہنا اس میں اضافہ ہوتے رہنا اور جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں ملنا اور اس کے اندر اضافہ ہوتے رہے نا اب ذرا قرآن مجید کی برکت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں رمضان المبارک ہمارے زندگیوں میں آتا ہے نہیں آتا ہے اور اس مہینے میں ہم کتنا نیکیوں کا احتمام کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے کیوں کرتے مجھے بتائیے اللہ کو ناوٹی کرتے ہیں اللہ کو رازے کرنے کے لئے لیکن صرف اسی مہینے میں کیوں کرتے ہیں باقی مہینے میں بھی تو کریں برکت والا مہینہ ہے ایسے ہی ہے اچھا کیا یہ برکت والا مہینہ رمضان المبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چالیس سالہ زندگی گزریہ نبوت سے پہلے کیا اس میں نہیں تھا تھا نہیں یہ مہینہ بطور مہینہ کیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبوت ملنا تاکہ یہ مہینہ نہیں تھا تھا لیکن اس مہینے کو یہ مقام نہیں تھا اس مہینے کا یہ مقام نہیں تھا جو آج ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے میں اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں آپ کوئی عجیب بات لگ رہے گی رمضان کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے وجہ سے اس کا مقام اتنا بڑا ہے اب اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جو ایک ہزار مہینے سے افضل ہے خیرم من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے اب کیا یار یہ رات پہلے نہیں تھی رات تھی پہلے یہ یا تو یہ ہو کہ یا تو یہ ہو کہ اس رات کو بعد میں ڈالا گیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ تو رات تھی نہیں پہلے رات یہ پہلے تھی لیکن اس کو یہ مقام نہیں تھا اس سے پہلے یہ رات ایک ہزار مہینے سے افضل نہیں تھی یاد رکھ لیں تو پھر کیا ہو گیا ایسا قرآن مجید شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا تو قرآن کو جب اتارا گیا تو یہ ایسی برکت والی کتاب ہے یہ قرآن کہ اس برکت والی قرآن کو جب مہینے میں رمضان میں نازل کیا گیا تو اس قرآن کی وجہ سے وہ رمضان سارے مہینوں سے افضل ہو گیا تو گویا کہ رمضان کو یہ کمال یہ مبارک کس کے وجہ سے ملی برکت قرآن کی وجہ سے پھر وہ رات تو اس رات میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے دراصل اس رات میں قرآن نازل ہوا اس قرآن مجید کی وجہ سے یہ رات ایک ہزار مہینے سے افضل ہو گئی تو گویا کہ رات میں بھی کوئی اپنا کمال نہیں ہے کمال دراصل قرآن مجید ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جب اس مہینے میں آئے تو وہ مہینہ سبزے بہتر ہو گیا جب اس رات میں یہ آیا تو وہ رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی تو ذرا یہ سوچئے کہ ایک بے جان سی رات ہے ایک مہینہ ہے اگر اس کو قرآن کی وجہ سے اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے تو وہ قرآن خود کتنی برکتوں والی کتاب ہو گئی تصور میں لائیے ذرا پھر جس ہستی پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ وسلم سے افضل ہیں جس امت کے طرف نازل کیا گیا وہ امت ساری امتوں سے بہترین ہے کنتم خیر امتی نخرجت لیلناس اور دوسری بات یہ سوچئے کہ جب ایک رات کو رات ایک بے جان سی چیزیں کوئی شعور اقل ہے رات میں اور مہینے میں نہیں ہے تو اگر ایک رات بے جان سی رات میں یہ قرآن اس کے ساتھ جب آ گیا تو قرآن کی وجہ سے وہ رات ایک ہزار مہینے سے افضل ہو گئی تو ذرا یہ سوچئے کہ ایک شعور علم اور اقل لکھنے والا انسان جب اس قرآن سے تعلق کو بنائے گا تو اس کا مقام کیا ہوگا اگر رات کو اتنے بڑا مقام مل سکتا ہے تو انسان کو نہیں ملے گا انسان کو تو بہت بڑا اور وہ کیسا یہ ہے وہ مقام کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور جی شہر میں نازل ہوا دیکھئے سب سے بہترین شہر ہے یہ نہیں سب سے افضل شہر ہے امن کا والا شہر ہے اور اس کتاب نے تو دنیا کی تاریخ کو ہی بدل دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور جن لوگوں پر اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں صحابہ اکرام کے زندگیاں اور وہ صرف سو سال کے اندر ہی دنیا کے اندر سپر پاور بن کر اوپ رہے ہے ایسا یا نہیں ہے دراصل یہ سارا قرآن کی وجہ سے ہے اور پھر ان کی زندگیاں جو تھی کیسی تھی علم کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے وہ ہمارے لئے نمونے بن گئے اور پھر پورے ایک ہزار سال تک یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک سہی جب قرآن سے جڑے رہے تو علم کے میدان میں وہ ساری دنیا والوں سے آگے رہے سائنسدانوں کے اگر مسلمانوں کے جو شروع کے سائنسدان تھے گر اب ان کی مثال دیکھیں نا تو وہ سارے قرآن کو بہت اچھے طریقے سے جاننے والے تھے تب ان کا مقابلہ کوئی نہیں تھا کرسک رہا تھا تو آج ہم کیوں اسے اتنے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آج بھی تو قرآن ہے ہمارے پاس تو پھر آج کیوں ہم دنیا پر عروج کی زندگی نہیں گزار رہے مطلب اس وقت ایک سو سال تک حکومت کی مسلمانوں نے پورے دنیا پر سپر پاور رہے تو آج کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن سے تھا ان کی زندگی قرآن کے مطابق تھی اور آج ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بیہا دل کتاب اقواما ویدعو بیہی آخرین بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے اور وہ عروج کی مثال میں دے جکا ہوں اور بعض کو پست کرتا ہے اور وہ آج ہم دنیا میں پست ہو کے زندگی گزار رہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے دراصل قرآن ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں مثلا میری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو مجھے عالی مقام کیسے ملے گا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اگر ہم سب لوگ قرآن سے جڑ جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ نے پھر ہمیں سپر پاور بنانا ہے وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لیکن ہم آج ذرا سارے جائزہ لیں اپنی اپنی زندگی سے سوچیں ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے ہمارے گھروک کے اندر ہمارے معاشے میں قرآن کتنا ہے اور اقبال نے بھی اسی لئے فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہوں کر اور تم خار ہوئے تو تارکے قرآن ہو کر قرآن کو ترک کیا دنیا میں بھی خار ہیں اور یاد رکھ لیجئے قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جب آپ اس سے تعلق بناتے ہیں تو سب سے عالی مقام حاصل کرتے ہیں اور اگر اس سے تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑتے ہیں دنیا میں بھی زیرلالخار اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر بھی زیرلالخار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ لوگوں کو غالباً سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محشر والے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے اور تین اور چار بار کا حدیث میں ذکر ہے کہ جہنم سے لوگوں کو کس میں لائیں گے جنت میں لائیں گے سوائے ان کے کہ جن کو قرآن نے روکے رکھا تو کون ہوں لوں گے جنہوں نے قرآن کو ترک کیا تھا ان کو سفارش ان کی سفارش نہیں کریں گے تو اس لیے یہ تو برکت والی کتاب ہے بھائی مقصد آگے دیکھتے ہیں ترجمہ کر لیں کتاب یہ کتاب انزلناہ الیکہ آپ کے طرف مبارکن برکت والی ہے کتاب انزلناہ الیکہ مبارکن برکت والی ہے یہ تو کتاب کا کمال ہے یا خوبی ہے اس کے اندر رکھیے اللہ تعالیٰ نے مقصد یہ ہے لیت دبرو آیاتی پہلا مقصد ہے لی کا معنی ہے ایک تاکہ کیا معنی ہے تاکہ اور اس کا ایک معنی آپ نے پڑھا ہے لیے اب تھوڑا سا آسانی کے ساتھ آپ ایک چیز سمجھ لیں وہاں پہ اس کے بعد آیا تھا اللہ 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 کے لیے ایسے ہی ہے تو یہاں پہ اس کے بعد فیل ہے یا دبرو وہ غور کریں اب میں آپ کو مثلا ایک چیز دے رہا ہوں عمر بھائی کو کہوں گا یہ آپ کے لیے ہے ایسے کہوں گا اب دوسرا چیز اس کا اگر کوئی کام کرنا ہو تاکہ آپ یہ کریں سمجھائیے آپ کے لیے ہے تو یہاں پہ لی کامانا کیا ہو گیا لیے نہیں اسم کے لیے آپ کے لیے تو اسم کے لیے کیا ہو گیا لیے اور اس لیے ہے تاکہ آپ یہ کام کریں اب کام کرنے کے ساتھ ہم نے کیا لفظ لگایا ہے تاکہ یہ سمجھیں آپ لوگ کام کرنے کے لیے ہم نے کیا لگایا ہے تاکہ اور اسم کے لیے کیا لگایا ہے لیے آپ کے لیے عمر بھائی کے لیے تاکہ کام کریں سمجھ آگیا ہے دونوں کے اندر فرق چلی آگے چلتے ہیں آیاتی ہی اس کی آیات آیہ معنی سے واحد معنی ہیں دو آیت اور نشانی اور اس کی جمعہ ہے آیات معنی اس کا پڑھا تھا نا آخر میں کیا ہوگی لفظ کے آخر میں گولتا اور اس کی جمعہ آیات علی فرطے کے ساتھ ہوگی اور آیات ہی اشارہ کیسے ہوگا اس کا آیات ہی بس آپ نے ہی کا لگانا ہے یا آپ نے ہو آ جائے یا ہی آ جائے کوئی فرق نہیں البتہ ہاں آئے گا تو معنی اس کا ہو جائے گا ٹیک ہے یہ مذکر اسی طرح استعمال ہوگا کتاب کے لیے ترجمہ کر لیں لید دبرو تاکہ وہ غور کریں آیات ہی لید دبرو آیات ہی اس کی آیات پر اور یہ ہوگا ایک کام دوسرا یہ کرنا ہے کہ جب غور کریں گے اور اس کے بعد اگلا کام ہے غور کرنے کے بعد یہ اگلا کام ہے تو کیا ہوگا وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْعَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اقل والے وَا کا معنی ہوگی اور لی کا معنی تاکہ يَتَذَكَّرَ نصیحت حاصل کریں کیا معنی ہے يَتَذَكَّرَ کا؟ نصیحت پکڑیں نصیحت حاصل کریں اُلُو اور اُلِي والے دونوں کا معنی والے ہے تو یہاں پہ کون سے اسمال ہوا ہے؟ اُلُو والے اور الباب لُب واحد ہے اس کی جمع ہے الباب اقل اور لُب کی جمع ہے الباب تاکہ نصیحت حاصل کریں اقل والے ترجمہ کر لیں وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اُلُو الْباب اقل والے وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْباب تاکہ نصیحت حاصل کریں اقل والے اب سمجھ میں نہیں آئی ہے کچھ خاص بات کتابن انظر اللہ علیہ کا مبارکن تو سمجھ میں آگئی ہے نا برکت والی کتاب ہے اگلی بات ہے تدبر و تذکر تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں اور نصیحت حاصل کریں اقل والے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں تدبر کسے کہتے ہیں ایسے یہ اور تذکر تذکر کا جو معنی ہے نصیحت حاصل کرنا ایسا یہ نصیحت حاصل کرنا بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کا آسان ہے کہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا اور اس کے بعد غور کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو جب ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت پر ساری برکتیں ملیں گی کیا ملیں گے ساری برکتیں ملیں گی جو پوائنٹ ہے اس کا پلس پوائنٹ پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ہے ہی ایسا چیز کہ جب آپ اسے ایسا کریں گے تو آپ کو برکت ملے گی کیونکہ وہ اس قدر کامال ہے اب ذرا ہم اس کو سمجھتے ہیں تدبر اور تذکر کیسے ہے تدبر کیا اور کیسے تدبر کا کیا معنی ہے غور کرنا مجھے بتائیے اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کے ضرورت ہے نہیں کیوں اور وہ پڑھی تو ہمیں فوراں پتا چل جائے گا کیا پڑھے گا لیکن کیا آپ سب سائنس کے کتابی اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں اس کے تحقیق کرتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اب اگر میں یہ پوچھ لوں کیا آپ قرآن مجید بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح آپ سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر اکثر ہم کیا کر لے دیں صرف دیکھ کر پڑھتے ہیں بس جس طرح سے اخبار تو غور اسی وقت کریں گے آپ جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں اور سمجھ اسی وقت سکیں گے جب آپ کچھ کا ترجمہ آتا ہے اور اگر پڑھنا ہی نہیں آتا تو کچھ بھی نہیں آئے گا افسوس کی بات ہے کسی کتاب کے ساتھ ہم ایسا نہیں کرتے ہم ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور دوسری بات سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے میں آج پھر وہی بات دورا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ بھئی روزانہ دو آیات لے لیں آپ لوگ زیادہ نہیں کریں صرف کتنی آیات دو آیات دس منٹ دیں آپ کے پاس سب کے پاس موبائلز موجود ہے اسلام 360 بھی میرے خیل میں تقریباً آپ لوگ کے پاس موجود ہے بس دو آیات عربی میں پڑھا ایک دفعہ پڑھا دوسری دفعہ پڑھا مشکل ہوگا تھوڑا رک رک کر پڑھیں گے کسی قاری صاحب کی آواز میں آپ قرآن ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو سنیں سننے سے اور بہتر ہو جائے گا آپ کے دیکھیں کتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کان بھی استعمال ہو رہی ہیں آپ کے آنکھیں بھی استعمال ہو رہی ہیں آپ کے زبان بھی استعمال ہو رہی ہیں تو ان تینوں طریقوں سے جب یہ دماغ میں جائے گا تو اور زیادہ محفوظ رہے گا ساتھ ترجمہ بھی کر لیں اور ان دونوں آیات کا سبق یا تشریح دیکھ لیں بہت مشکل کام نہیں ہے اقبال نے کے حوالے سے ہم نے یہ سنا کہ وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی تو ایک دن ان کے والد نے کہا کہ بیٹا ایسے تلاوت نہیں کرتے جیسے آپ کر لیں تو پھر انہوں نے پوچھا کیسے کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایسے پڑھو کہ گویا کہ یہ ابھی تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کہیں پیغمبر کا درجہ دے رہے تھے ان کے والد نہیں گویا کہ یہ جو بات تم ابھی پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ ابھی آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے تو جب انہوں نے یہ بات سمجھ نہیں تو انہوں نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب قرآن کا نزول جب تک تیرے ضمیر پہ نہیں ہے تو گرہ کشا ہے یعنی وہ گرہ بندی ہوئی ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف آدھا لکھا یہاں پہ شیر تو یعنی اللہ مراضی کی بڑی بڑی کتاب تفسیر ہے بہت بڑی اور اس سے صاحب کشاف آپ یہ تفسیر بھی پڑھ لیں تو جو دل میں گرہ لگی ہوئی ہے وہ نہیں کھلے گی تفسیر پڑھ لینے سے بھی گرہ نہیں کھلے گی تو کیسے کھلے گی جب تک ہم یہ تصور نہیں کریں گے یہ بات میرے لیے ہے اللہ یہ بات مجھ سے کہہ رہا ہے اور برائی راست ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے مخاطب ہو کر تو کس طریقے سے اب ہم اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کیسے ہم اس کو زندگی میں لائیں گے ایک تو آسان سا ایک فارمولا ہے سب سے پہلے ہم نے قرآن سے اپنا تعلق دیکھنا ہے میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے بنیادی چار ذرہ ایسے ہیں ڈائریکٹ پرسنل پرسنل پلینٹ اور ریلیونٹ یعنی برائی راست شخصی تیشدہ متعلق اب ان چاروں باتوں کو ہم سمجھ دیں کیا ہے برائی راست جیسے دیکھئے جب بھی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید کس کا کلام ہے اللہ کا اور کوئی بے جان کتاب تو ہے نہیں یہ ایک زندہ جعویدہ کتاب ہے زندہ کتاب ہے اور اس لئے جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کیا کر رہا ہوتا ہے کیا ایسے ہے یا نہیں ہے جب بھی قرآن پڑھتے تھے کیا اللہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر میرا بندہ پڑھنے کے بعد سننے کے بعد کیا کر رہا ہے اور جب ہم اس کو امام صاحب سے سنتے ہیں تو اس وقت اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ میری آیات کو سننے کے بعد کیا کر رہا اس کا رویہ کیسا ہے اور اس کی سوچ کیسی ہے پورے اخلاص کے ساتھ پڑھیں یا سنیں قرآن مجید کو تو انشاءاللہ ہمارے لئے ہدایت کے جو ہے راستے وہ ہمیں سمجھائیں گے اس میں ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی اور اس میں ہمیں ہدایت ملے گی کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے پہلی بات براہ راست اللہ ہم سے کیا ہے مخاطب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کا بھی قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں گویا کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کر دیں باتیں کر دیں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے اللہ مجھے مخاطب کر کے مجھے کچھ کہے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں گویا کہ تلاوت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے دوسرا ہے شخصی ہے جو بھی آیت پڑھیں جیسے آج ہم نے آیت پڑھی ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کی ہے برکت والی ہے تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور نصیت حاصل کریں اقل والے تو ہم اس آیت کو کہیں گے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے میرے لئے یہ بات اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو نصیت حاصل کر اس پر تو نے تدبر کرنا ہے اور میں نے اس کو تیرے لیے برکت والے بنائی ہے اور اس لیے نہیں اچھا یہ باقی مسلمانوں کے لیے ہے علماء کرام کے لیے ہے افلام وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی نہیں اس طرح سے نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لئے پیغام کیا آ سکتا ہے پرسنل شخصی ریلیونٹ سوری پلینٹ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے ماتحت ہے تو پھر ہم کہیں گے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کرام جب کہتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے اور پڑھنے والے کا نام بہت اہام چیز ہے ریلیونٹ متعلق تذکیر مجھے بتائیے ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اس نے آپ کو کس کے بارے میں بتانا ہے اس نے پیاس کی قیمت بتانی ہے میں شاٹے مارٹر کی آج بتا دے کیونکہ ہے اس کی یہ حالت کی باتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک لکن والے کے پاس جائیں گے تو اس نے آپ کو کیا دینا ہے وہاں سے ملے گا کیا آپ ایک کسی اور دکاندار کے پاس جاتے ہیں کپڑے والوں کے پاس جاتے ہیں وہاں سے کیا ملنا ہے وہاں سے دوائی تھوڑی ملے گی کپڑے ہی ملیں گے یعنی جس کا جو خاصہ ہے اس کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو اس سے آپ کو وہی ملتا ہے ایسا ہی ہے ٹیچر کے پاس جائیں گے تو اس سے کس کے بارے میں پتا چلے گا علم کے متعلق بلکل ایسے ہی ہے تو قرآن مجید کا خاصہ ہے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے کس کی کتاب ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو بیماری کے متعلق بتاتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس آپ اپنی جو حاجت لے کے جاتے ہیں جو بھی بیماری وہ اسی کے متعلق آپ کو بتاتا ہے تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی ہدایت ضرور بھی ضرور موجود ہوتی ہے مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی تذکیر یعنی یادہ نہیں بے مقصد ہو سکتی ہے اللہ کا کوئی کام بے مقصد ہو سکتا ہے تو اللہ نے جب وہ آیات ہمیں سنائی ہیں تو کسی مقصد کے لیے سنائی ہوں گی اب ہم نے سوچنا ہے کہ کس مقصد کے لیے اللہ نے آج ہی مجھے یہ آیات کیوں سنائی ہیں کیا ہے میرے لیے ان آیات کے اندر پیغام تو پھر ہم نے اس پیغام کو ڈھونڈونا ہے یہ ہو گیا ہمارا قرآن سے تعلق جب تعلق معلوم ہو گیا تو ہم ذرا تدبر کو لیتے ہیں تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے مطالعہ کرنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے ظاہر پڑے بغیر تو کیسے مطالعہ کر سکیں گے اور اگر ہم نے تصور کرنا ہے کسی بھی آیت کے مطالع اگر صرف عربی پڑھنی آتی ہے تو اس سے آپ تصور نہیں کر سکتے اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے تصور کا بھی استعمال کرنا ہے اور احساس کا بھی مطالعہ سے کیا مراد ہے قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیں اور ان آیت کی جو ہے مختصر تشریح یا تفسیر غور اور مطالعہ کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں اور تصور جہاں بھی ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجئے اچھی طرح غور کریں جیسے دیکھئے نا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا ذکر کیا ہے اب آپ ان کے پھیلاو کو تصور میں لائیں نا زمینوں اور آسمانوں کو رب العالمین کا ذکر آئے تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا تصور کریں نا زرہ کتنی مخلوقات ہیں سارے جہان کے اندر اور ہر ایک کی پرورش کرنے والا اور پھر احساس کیا ہوتا ہے اب جیسے نیامتوں کا ذکر ہو ایک تو شکر اور دوسرا اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے جنت کا ذکر آئے تو پہلے تصور میں اس جنت کو دیکھیں کیسے جنت ہے اور خود کو اس جنت میں بٹھائی ہوئے رکھ کے دیکھیں احساس پیدا کریں اس جنت میں میں بیٹھا ہوں جہانم کا ذکر ہے تو اللہ کا خوف اور اس کے اندر خود کو رکھ کر محسوس کریں یہ ہے احساس تو یہ ہو گیا دعا اب ہم نے یہ تصور یہ تصور اور احساس سیکھ لی ہے اب یہ جو باہر کے چار کام ہیں یہ ہم بار بار تقریبا دوسرے سبق سے پڑھتے آ رہے ہیں دعا ہے احتساب ہے پلان ہے اور تبلیغ ہے دعا ہے ہر آیت کی عمل سے آپ نے دعا کرنی ہے اسی آیت کی مناسبت سے آپ نے گزرے ہوئے لمحات کا احتساب کرنا ہے اور آگے آنے والے لمحات کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے یا نہیں ہے آپ جو بھی آیت پڑھیں فوراً اس سے آیت کی مناسبت سے اللہ سے دعا کریں مثلا آج ہم نے جو آیت پڑھی ہے تدبر اور تذکر کی حوالے سے پڑی ہے کس حوالے سے پڑی ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ تو مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق عطا فرما بس دعا کر کے رکنے جانا ہے وہ مثال دسویں جماعت کے بچے کی مثال ہم نے پڑھ لی ہے کہہ رہے ہیں میں بہت اچھے نمبرز لے لوں خود بھی رو رو کے دعائیں کر رہا ہے والدین سے بھی کہہ رہا ہے دوست احباب سے بھی کہہ رہا ہے کبھی کتاب ہی نہ کھولے تو وہ کیسے بہت اچھے نمبرز لے گا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق عطا فرما ذرا یہ سوچی کہ ہم نے تدبر اور تذکر کی آج سے پہلے کتنی کوشش کی ہے کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ مزید بہتری کی طرف چلیں اور اس سے پہلے نہیں کر سکے تو فوراں آگے کے لئے پلاننگ کیجئے کہ آج کے بعد میں نے قرآن پہ تدبر اور تذکر کیسے کبنا ہے میں نے وہ مقام کیسے حاصل کرنا ہے پلان ہمیشہ اگلے دنیا ہفتے کے لئے ہوتا ہے تو اگر آپ پلان بنا کے اس پر عمل نہیں کرتے تو گویا کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں مگر چیک چیک سے کیا مراد ہے اگر آپ قرآن سمجھ رہے ہیں تو قرآن مجید کے اندر کہیں اجتماعی معاملات آتے ہیں فقہ کا وائد آتے ہیں کوئی اس طرح کے وراثت کے بالخصوص جو آتے ہیں وہاں پہ اصول آتے ہیں اور کوئی اصول کی بات آتی ہے اصول کسی بھی نویت کی تو وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو ہم ان کو کیا کر لیں انہمائی کرام سے چک کر لیں ان سے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ میرے سمجھ سے باہر ہے میں اس چیز کو نہیں سمجھ رہا لیکن ہم جیسا پھر عام آدمی کیا کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے تعلق باللہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فکر آخرت ہے کیا آخرت ہے ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے ہم اپنی آخرت کو روزانہ یاد کرتے ہیں شاید ہم نہیں یاد کرتے ہیں زیادہ آئیے قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن آپ کو کیسے جھنجور جھنجور کے کہے گا اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لئے وہ آپ کو آخرت کے تمام تر مناظر بتائے گا آپ کو چند صورتیں ایسی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک کچھ بال مبارک سے فید ہو گئے تو آپ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کچھ صورتوں کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے صورت نبا ہے اور کچھ صورتیں کہ مجھے ان صورتوں نے بڑا کر دی ہے ان کو جب آپ تصور سے پڑھیں تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے بارے میں کس طریقے سے کہیں پہ تو اس کی خوشخبری سنا کے کہیں تو اس طرف دل کو ابھارنے کے لئے جنت کا تصور میں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور کہیں تو ہمیں تذکیر کے لئے ڈرانا کا اندازہ اپنایا ہے اور کس طریقے سے آپ بالخصوص آخری جو بالخصوص باقی بھی بہت زیادہ قرآن مجید میں ہے لیکن آخری دو پاروں کے اندر جو صورتیں اللہ نے بتائی ہیں آپ ذرا ان کو تصور میں لائیے تو صحیح پڑیے تو صحیح ذرا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوڑنے کی کوشش کی یہ قرآن مجید کے اندر ہے لیکن ہمارے جب ہم ان کو پڑ رہے ہوں اور ہمیں ایک ذرا بھی سمجھ نہیں آئے گی تو ہمارا زمین کیسے اس کو جھنجوڑ اس کو اندر کچھ اس طرح کا پیدا ہوگا کہ وہ کچھ سمجھ سکیں پتہ ہی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کیا پتہ میں نے کیا پڑھا ہے لیکن جب پتہ ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا عامان نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْءُتَ كِتَابِيَا تو وہ کہے گا اے کاش میرا عامان نامہ مجھے نہیں دیا جاتا اس سے پہلے اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا ہے جس کا عامان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَوْ كِتَابِيَا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دائیں ہاتھ میں نصیب کرے اور جنتی کے لئے اللہ نے بہت جگہ پر مختلف فرمایا اور یہاں پہ فرمایا کہ قطوفوہ دانیا وہ ایسے جنت میں ہوگا ایسے باغوں میں ہوگا جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ فرمایا گا قُلُو وَشْرَبُوْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اور یہاں اسے کیا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ وَلَا تُعَامُنِ اللَّهِ مِنْ غِسْلِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَهَا هُنَ حَمِيمُ وَلَا تُعَامُنِ اللَّهِ مِنْ غِسْلِينَ یہاں پہ نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہیں ہوگا ان کا کھانا مگر پیپ اگر ان آیات کو سمجھیں گے ہم تو ہمیں آخرت کی فکر ہوگی کہ مجھے آمان نہ مکل دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور اگر نہیں سمجھ رہے تو شاید اس کے لئے کوشش اس لئے تو ہمارے زمیر کے اندر کچھ آتا ہی نہیں ہے آخرت کی فکر آتی نہیں ہے اے کاش کہ میں آج بچ جاؤں میں اپنی اولاد کو میری اولاد ساری اللہ اس کو کر لے میرے دوست میرے بہن بھائی احباب سارے کے سارے عذاب میں چلے جائیں اور اس کے بدلے میں کیا ہو جائے میں بچ جاؤں کیا ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے تو یہ زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اور اسی طرح اسی قرآن مجید سے یہ وہ کام ہے جو ہم قرآن سے کر سکتے ہیں ہر ایک آدمی میں اور آپ جیسا انشاءاللہ پھر عبادات ہیں اخلاق معاملات دعوت و تبلیغ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر یہ سارے کام ٹیم ورک اجتماعیت کے کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ آج سے یہ اہد کریں آپ سب لوگ کوئی مشکل نہیں ہے آپ اہد کر کے کرنا شروع کریں جہاں کہیں مشکل ہے یہاں آپ میں گریسے آفس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ جو لوگ ہیں آپ کریں شروع کریں آپ کے پاس اتھے آفس میں کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں کہیں کوئی مشکل ہے کہیں کوئی پریشان نہیں ہے کہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو لیکن کم از کم جو آ سکتا ہے اس کو تو کرے نا جو سمجھ نہیں آ سکتا چلے اس کے لئے تو محنت زیادہ لیکن جو آسانی سے آ سکتا ہے اس کے لئے تو کوشش کریں کم از کم اس لئے ایک تو میں نے بتایا نا کہ آپ لوگ آخری دو پاروں کے اندر پڑھنا شروع کریں ایک تو میں نے کہا تھا نا کہ روزانہ دس منٹ تو ویسے بھی تقریباً آخری دو پاروں کے اندر آیات چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی آیات بہت کم ہیں دیکھیں تو آپ پس دو دو آیات روزانہ شروع کرتے ہیں جو بھی صورت پڑھیں تو صورتیں بھی چھوٹی ہیں بہت بڑی صورتیں نہیں ہیں پانچ پانچ چھے شے پیج کوئی بھی صورت میں رہا ہے تین پیجی سے زیادہ نہیں ہے ایسے ہی ہے آخری دو پاروں کے اندر کوئی بھی صورت تین پیجی سے زیادہ نہیں ہے دو اڑھائی تین دو اڑھائی تین دیڑھ تو آپ ایک کام کر لیں اس صورت کا سب سے پہلے اس میں جو کہا جا رہا ہے پورے کا مضمون پڑھ لیں جب کرنا ہے تو تھوڑا کرنا پڑے گا مضمون پڑھ لیں اس پوری صورت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے پھر آپ ایک ایک آیت چھوڑ کریں جب آپ مضمون پڑھ لیں گے پورا تو اس کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن اس کے اندر ایک تصور ہوگا اچھا میں نے اس طرح اس طرح یہ یہ کچھ پڑھنا ہے تو جب اسی کو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ و تعالی تو پھر خود آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمارا ہمارا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کس کس طرح سے کس طرح کے الفاظ استعمال کی کیا کچھ باتیں فرمائی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اہم کام کرنا ہے یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلگو عنی ولہ آیا اگر آپ کے پاس میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیے آپ نے تو بہت ساری آیات سیکھ لی ہیں آپ بھائیوں نے بھی سیکھ لی ہیں آپ بہنوں نے بھی سیکھ لی ہیں اب آپ اس کو آگے بتانا شروع کرتے ہیں گھروں کے اندر جا کے بتائیں آپ کے فیلوز ہیں آپ کی کمپنیز ہیں آپ ان کو بتانا شروع کرتے ہیں جو بات آپ سیکھتے جا رہے ہیں تبلیغ کے حوالے سے یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ نہیں ہے نا بہت اچھی بات ہی ہے یہ اور بہترین انداز سے پہنچانا ہے اور اس میں آپ اپنا وقت اپنے صلاحیتیں اور اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں قرآن مجید کے حقوق ہر ایک حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا وہیں پہ قرآن کے حقوق ایمان رکھنا الحمدللہ ہمیں سے ہر ایک قرآن پر ایمان لانے مجید درست پڑھنا سمجھنا تدبر کرنا عمل کرنا پھیلانا کیا خیال ہے ہم اس کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں اپنے اپنے ذرا آنکھ پن کر خود کو سوچنا اور اگر کہیں قرآن کر جب ہم ہم میں سے یہ اس پاک پہ تو یقین ہے نا زارے کہ ہر ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دنیا میں گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب دے گا اور حدیث میں آتا ہے تب تک اس بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکیں گے تین سوالوں کا جب تک جواب نہ دے گا اب وہیں پہ جب ہم جواب دے رہے ہوں گے قرآن آگے کھڑا ہو گیا تو کہے گا اللہ نے اس نے تو میری حقوق ہی نہیں ادا کیا کیا کریں گے اس وقت پر ہم لوگ اس لیے کوشش تو کریں تو صحیح ذرا اس قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں یہ سارے کے سارے حقوق ہم میں سے ہرے کے لئے کرنے ضروری ہیں اور نوٹ کیجئے بغیر سمجھے قرآن پر تدبر اور تدکر نہیں ہو سکتا ہے مطلب مقصد نزول ہی پورا نہیں ہو سکتا اس لیے آج اور ابھی دعا بھی کریں اور پلان بھی کریں انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہم اس قرآن کے سیکھنے کو ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں اہد کریں ارادہ کریں لیول ٹو کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ بس ہی اہد کریں کہ میں نے قرآن سیکھنے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے بعد جب آپ اہد کر کے اللہ سے دعا کر کے سیکھنا شروع کریں گے تو مجھے یقین اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خود بخود آسانی پیدا فرمائیں گے ہم سیکھنا ہی نہ شروع کریں بس دعا کریں آسان کر آسان کر تو کس میں آسانی تاب ہوگی جب آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے یہ تھا آج کے سبق کا پہلا عیسیٰ جناب تو جس میں ہم نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا مقصد بتایا ہے تو ایک گہری سانس لینے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیں تو اب جناب ہم پریکٹس کریں گے یہ تو خیر اپنے پیچھلے سبق پر پڑھا تھا تو عبر بھائی آپ اس ٹیبل کی ماضی مزارع عمر نہیں کے پریکٹس کروا دیں نصرہ نصرہ پڑھیں گے ان کے بعد پلیس ٹھیک ہے نصرہ 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 ینصرہ 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 تنصرہ تنصرونہ ننصرہ انصرہ نہیں ہاں انصرہ انصرہ لا تنصر لا تنصرہ جزاکم اللہ الخیر آج ہم مزید کچھ ابواب وہی دیکھ لیں ضرابہ ماضی یضربو اور اسی سے اسی یضربو سے ہم نے کیا بنانا ہے عمر بنانا ہے تو پہلا کام کیا کریں گے اس باہ کو کیا کر دیں گے ساکر اور اس حمزہ کی اس یا کی جگہ پر کیا لگائیں گے الیف الیف پہلے اس کی نیچے زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے زیر لگائیں گے زیر لگائیں گے تو یضربو سے کیا ہو جائے گا اغرب ٹھیک ہے چلیے پہلے ہم پیچھے الفاظ پڑھ لیتے ہیں پہلے ہم ماضی صرف عمر نے ہی پڑھ لیتے ہیں پھر پیچھلے باقی الفاظ کے پیکٹرس کریں گے تو اغرب اغربو لا تضرب لا تضربو پھر پڑھئے اغرب اغربو لا تضرب لا تضربو ترجمہ کر لیں اغرب مار اغربو مارو نہیں مارو ایسے لا تضرب مت مار واحد لا تضرب لا تضربو مت مارو پھر ترجمہ کریں آپ لوگ اغرب مار اغربو مارو لا تضرب مت مار لا تضربو مت مارو عربی دورائیں اغرب اغربو اغرب لا تضرب لا تضربو اب ہم ماضی مزار عمر نہیں ان چاروں کو پڑھیں گے پہلے ماضی پڑھ لیتے ہیں ضرب 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 ضربت 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 غرب ضربت یغربو یغربو نا تضرب اغربو تضرب نا ضرب اغرب 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 لا تضرب لا تضرب لا تضرب اب ہم اسی طرح سے اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں تو میں کہوں گا اغرب تو آپ کیا کہیں گے اغرب میں مارتا ہوں اور اغرب آپ کیا کہیں گے ناغرب بتائیے ذرہ اغرب اغرب ادربو 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 چلیے خالی ہے ایک لفظ سمجھ لگنی ہا رہا تو اب ہم اس کے ساتھ کچھ لگا لیتے ہیں ادربو قررہ کہتے ہیں بال کو جب کہتے ہیں انہیں فٹبال تو اس کو قررتو القدم قُررتو قدم پر کہتے ہیں والیبول قررتو الیت تو قررہ وال کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کس کو ماریں بال کو ماریں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں مارتا ہوں ادربو الکررہ تو یا عذریب القرآ پڑھیں گے یا عذریب القرآ پڑھیں گے عذریب القرآ پڑھنا آسان ہے چلی پھر مجھے جواب دیں گے آپ لوگ عذریب القرآ ماشاءاللہ عذریب القرآ پھر بتائیے عذریب القرآ عذریب القرآ چلیے جی دوسرا لفظ ہے اسی طریقے سے ہمارا سمعہ تو سمعہ سے ہم پہلی یہ کر لیتے ہیں صرف کیا پڑھ لیتے ہیں امر اور نہیں تو اس کا عمر آپ سمجھ گائیں گے ہوں گے کہ آخری ہر کو کیا کر دیں گے ہم لوگ ساکن تو یہ یہاں پہ ای لگا دیں گے زیر اس لیے لگئے کہ یہ میم پہ کیا ہے زبر ہے اس لیے اس حمزہ کے نیچے کیا لگئی ہے زیر تو پڑھیں اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو پھر بتائیے اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو ترجمہ کریں اسمع سن اسمعو سنو لا تسمع نہ سن لا تسمعو نہ سنو اسمع سن اسمعو سنو لا تسمع مت سن لا تسمعو مت سنو آتے ہیں اب ہم ماضی موزار امر نہیں سمعا سے تو سمع سمعو سمعتا سمعتو سمعتم سمعنا سمعتم سمعنا یسمعو 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 تسمعو اسمعو وحید تسمعو اسمعو تسمعو نسمعو اسمع اسمعو اسمعو لا تسمع لا تسمعو چلیے جی اب ہم اسی طریقے سے سننے کے لیے بھی ذرا میں آپ سے کہوں گا سنیے تو آپ کیا کہیں گے میں سنتا ہوں چلیے اسمع اسمعو اسمعو نسمعو پھر بتائیے اسمع اسمع پھر بتائیے اسمع اچھا ٹھیک ہے اسمعو اسمعو نسمعو تو اب ہم اس کے ساتھ لفظ لگیں گے اسمع القرآن ٹھیک ہے کیا کہیں گے قرآن کو سنو تو آپ کہیں گے اسمع القرآن اسمع القرآن الحمدللہ اسمع القرآن پھر بتائیے اسمع القرآن اسمع القرآن اسمع القرآن الحمدللہ اب آگے ہے علیمہ تو علیمہ سے آپ نے ماضی مزارع عمر ابن ای هم وقع آپ کے لئے علیمہ سے ماضی مزار امر نہیں کل سب نے بنا کی لانا میں نے کل آپ بلکھو آپ چاہروں کا لازم ان میں نے چاہنا سب لوگوں کا میں لانوں دن میں میں ایک دو دن کا رہ گئے ہم وقت میں نے نہیں شاید دیکھا نہیں تھا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا اور دوسرا ہے ایک ہو گیا نا اعلم اور دوسرا ہو گیا اعمل عمیلہ ایک ہو گیا علم جاننا اور دوسرا ہو گیا عمل ان دو الفاظ سے آپ نے کر کے لانا ہے تو یہ چار نمونے فعال کے یا سٹائلز اب آپ یہ سمجھ آ گئے ہیں آپ لوگوں کو اب ایک اور چیز اگر آپ کو صرف فتح آ گیا تو آپ کیا خیر ہے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں ماضی کا دیکھ لیں فتح سے اگر یفتح آ گیا تو یفتح 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 گویا کہ یہ بھی آپ کو آ گیا اب افتح سے افتح لا تفتح لا تفتح یہ اسی طرح سے باقیوں کا بھی آپ کو آ جائے گا ناصرہ سے پورا ٹیبل ماضی کا پورا ٹیبل مزارے کا مروں نہیں تو یہ سمجھ جائیں آپ کے لئے ایک چابیہ ہیں کچھ یہ ایک چابی ہے فتح یہ یفتح ہو ایک ہے اور ان سو رہے کے آپ نے یہ تینوں یاد کر لیں تو آپ کو ان کے نیجے جیتنے بھی کچھ ٹیبلز ہیں وہ سب انشاءاللہ آ جائیں گے آتے ہیں آج کا سبق نکتہ تعلیم کی طرف تو پچھلے سبق میں یاد کرنے کے حوالے سے پڑا تھا ہم نے نا مثالوں کے حوالے سے تو اس کورس میں جو بھی مثال دی جائے گی انشاءاللہ یعنی وہ نماز سے ہے تقریبا اور عام استعمال میں ہونے والی ہے وہ جانی پہچانی ہے آسان ہے روحانی اور جذباتی ہے بار بار استعمال میں آنے والی ہے اور انشاءاللہ اب ہم ہر نئے لفظ کو اچھی طرح سیکھیں گے اس کی مثال کے ساتھ تو الحمدللہ ستناس پک ہو گئے جس میں ہم نے دو سو آٹھ الفاظ سیکھے ہیں الحمدللہ جو تقریبا انتالیس ہزار پانچ سو اکتر بار قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں انتالیس ہزار بار ریپیٹ ہونے والی الفاظ ہم نے الحمدللہ سیکھ لیے ہیں